اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریر سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں سوژی کے بہت ہی مزیدار گلاب جامن جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل ایمار آئے فورٹ سیکریٹ اور اگر آپ کو ہماری ٹیسٹ پیس اچھی لگتی ہیں تو پلیس ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ڈیسٹ پیس سٹارٹ کرتے ہیں اب ہمیں لائیں گے سب سے پہلے چاشنی اس کے لئے میں نے کڑھائی لی ہے اور ایک میں نے کپ لے لیا ہے میں تمام چیزیں اسی سے میجر کروں گے میں نے دو کپ چینی لی ہے اور اس میں میں ڈالوں گی تین کپ پانی اور کیونکہ چاشنی ہم نے بہت کھاڑی نہیں بنانی ہے ایک تار یا دو تار کی ہم نے اس کو دھلکا سا چپ چپا رکھنا ہے بس اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور اس میں میں لائچ ہی ڈالوں گی چار ادھر لائچ ہی ڈالوں گی جن سے کہ بہت اچھی خوشبہ آئے گی اور اس کو پکنے کے لئے ہم چھوڑ دیں گے اسے پچیس منٹ کے لئے اس میں ہماری چاشنی پکر تیار ہوگی تو ہم دوسرا کام کر لیں گے میں اس کو ڈک کر دوسرے چولے پر رکھتوں گے اور یہ بکتی رہے گی اور اب ہم دوسرا کام کرتے ہیں اب میں نے کڑھائی لی ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے ایک چمچ دیسی کی یعنی کہ ایک ٹیلی سپون اور میں نے اسی کپ سے دو کپ دودھ لیا ہے نارمل جو گھر میں دودھ ہوتا ہے وہ ہی دودھ ہے یہ اور ہی اور دودھ کو میں اچھی طرح سے پھینٹ لوں گی تاکہ یہ ایک جان ہو جائے پھر میں نے اسی کپ سے سوجی لی ہے جو کہ ایک کپ سے تھوڑی سی کم ہے تو میں اس کو آہستہ آہستہ کر کے ڈالوں گی تاکہ کوئی لانس نہ پڑے اور اچھی طرح سے مکس کرتے رہیں گے تیزے سے ہلائیں گے تاکہ کوئی گھٹلی نہ بنیں یہ دیکھیں میں تمام سوجی ڈال دی ہے اور اب یہ دیکھیں گھڑا ہونا شروع ہو گئی ہے مجھے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکاتے ہوئے تو یہ دیکھیں اب پین کو چھوڑنا شروع ہو گئی ہے اور اب یہ تھوڑا سا اور گھڑا کریں گے اور اس طرح سے اس کا بیٹر ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں ٹھیک ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو چولے سے اتار لیں گے اور اس کو روم ٹیمپریچر پر تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے زیادہ ٹھنڈا نہیں کریں گے کیونکہ پھر ہمیں اس کو مسلنے میں پریشانی ہوگی اس کو ہم ہاتھ سے اچھی طرح سے مسلیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح ہاتھ سے میش کریں گے اچھی طرح سے دبا دبا کر مسل مسل کر ہم اس کو میش کریں گے مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سی ٹھیک ہے تو میں نے اس میں دو ٹیبل سپون دودھ کے اور ملائے ہیں اور یہ دیکھیں اب بلکل سمودھ ہو چکی ہے اور ہمارا بیٹر پلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کا بڑا سا ایک پیڑا لیں گے ہاتھ میں اس کو لمبا سا اس طرح سے ہاتھوں کے مدد سے بنا لیں گے اور پھر ہم اس کی چھوٹے چھوٹے لوگیاں کٹیں گے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یہ دیکھیں ابھی میں پہلے تھوڑے سے چھوٹے بناوں گے اور اس کے بعد میں تھوڑے سے بیچ میں بڑے بناوں گے کیونکہ ہماری گھر میں کسی کو چھوٹے گلاب جامل پسند ہے اور کسی کو بڑے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے میں ہاتھ کی مدد سے آپ دونوں ہاتھیلیوں میں اچھے طرح سے دبا دبا کر اس کی گولیاں بناتے جائیں یہ دیکھیں میں نے تمام بنا لی ہیں اور اس کو بلکل سمود بنانا ہے تاکہ اس بھی وہ کریک نہ آئے کیونکہ پھر پٹنے گڑا رہے گا کچھ چھوٹے ہیں اور کچھ بڑے ہیں ہماری تمام گلاب جامل یہ ہمارے گولیاں تیار ہو چکی ہیں اب ہم ان کو فرائی کرنے کے لیے ریڈی ہیں چلی اب ہمیں ایک پین لیں گے بڑا سا اور اس میں میں ڈال دوں گے اوائل تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے اور اب اس کا ٹیمپریچر دیکھ لیتے ہیں اچھی طرح سے چیک کر لیں گے یہ ہماری چاشنی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور میں نے اس میں بلکل تھوڑا سا میں نے زردی کا رنگ ڈالا ہے جس سے کہ تھوڑا سی یلوش ہو گئی ہے اور اچھا کلر آئے گا چلیجے ہمارا تیل جو ہے وہ چکا ہے گھرم اب ہم اس میں گلاب جامل ڈالتے جائیں گے دیکھتے ہیں ہم کتنے ڈالتے ہیں پندرہ سے بیس تو میں ڈالوں گے اور میں اس کو ہلاوں گے نہیں بلکل بھی کیونکہ ہلانے سے یہ فوراں ٹوٹ سکتے ہیں تین چار یا پانچ منٹ کے بعد آپ اس کو چھڑے گا یہ دیکھیں ٹیمپریچر صحیح ہے میڈیم سے تھوڑا سا ہائی ہے جب ڈالتے ہوئے آپ گلاب جامل میڈیم سے تھوڑا سا ہائی رکھیں گے کیونکہ یہ سوجی کے گلاب جامل ہے اور ورنہ اگر آپ لو رکھیں گے تو یہ اس میں گیٹس آ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب بلکل اس کے بعد آپ میڈیم کرنیں گے دیکھیں اب میں اس کو چھے ہوں گے یہ دیکھیں اب اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اب یہ پکنے میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اور آپ میڈیم فلیم پر آپ پکائیں یہ دیکھیں میں نے کلر اس ٹائپ کا رکھا ہے آپ اس سے ڈارٹ بھی رکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو نکالتے ہی چارشنی میں ڈالیں گے چارشنی بھی ہماری تھوڑی گرم ہے ٹھنڈی ہو چکی تھی پھر میں نے اس کو تھوڑا سا گرم کیا تھا نورمل سا گرم کیا تھا میں نے اس کو غلاب جوان ہماری گرم ہے تو اس لیے میں نے جلدی سے اس کو ڈال دیا تھا چارشنی میں اور اب میں اس کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو اچھی طرح سے سوک لیا تھا چارشنی کو اور یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہو چکے ہیں اور اتنے سوفٹ اور ڈلیشیس بنے تھے کہ سب نے بہت تحریف کی تھی اور ابھی سے بڑا کے بنائیے بہت ہی مزیدار بنیں گے اور بہت ہی ایزی طریقے سے آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں بچوں کو بڑوں کو بہت ہی فسند ہوتے ہیں تو کوئی بھی فنکشن ہو تو ہم بنا سکتے ہیں اگر ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ پلیز لائک چین سے سکتے ہیں اور لو ہمیادر کیا ہے